ہیلو فرینڈز میں ہم سنگیتا اور ہم بیکت چینل میں آپ سب کا ہارڈگ سواگت ہے دوستو آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں فل اور سابودانے سے ملا کر اپنے ڈیزرٹ کو یہ تھنڈا تھنڈا ٹیسٹی سا ڈیزرٹ بہت ہیلڈی ورجن میں ہم نے اسے تیار کیا ہے تو دے نہ کرتے ہوئے ہم اپنی ریسپی کے اور چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پتی نہ لیں گے اس میں ہم آدھا لیٹر دودھ نکال لیں گے دودھ آپ ڈیری کا یا نون ڈیری کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے پہلے سے ہی بوائل کر کر رکھا ہوا ہے اور اب اسے گیس پہ رکھ دیں گے دھیمی آج پہ اور تب تک اور کام کرتے ہیں تو یہاں میں نے کچھ ٹرائی فورز رات میں بھی گو دیا تھے کاجو، بادام، پستا، خوبانی تو یہ سبھی چیزیں ہم نے رات میں بھی گو دی تھی ریر فورز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈی چینج کر سکتے ہیں اب ہم کسٹڈ پاوڈر کا گھول تیار کریں گے تو ونیلا فلیور میں میں نے یہاں کسٹڈ پاوڈر لیا ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں فلیور آج کل مارکٹ میں بہت سارے آ رہے ہیں اب اس میں ہم تھنڈا دودھ ڈالیں گے تھنڈا دودھ ڈال کے اس کا گھول تیار کریں گے گرم دودھ ہمیں نہیں لینا ہے نہیں تو اس میں لمس پڑ جائیں گے تو بس آپ تھنڈا دودھ ڈال کے اپنے گھول کو تیار کریں آدھا کپ سابدانہ اسے ہم نے رات میں اچھے سے بھی گو دیا تھا تو یہ دیکھیں بلکل اچھے سے سوفٹ ہو گیا اب یہاں میں بادام کو چھیل کے یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو ایسے یوز کریں سارے درائی فروٹس کا ہم دردرہ پیسٹ بنائیں گے جب شیک پینگے تو یہ دردرہ تھوڑا بائٹ میں آتا ہے تو اچھا لگتا ہے تو یہاں میں نے دردرہ پیسٹ بنایا ہے اور چلیئے گیس کی طرح چلتے ہیں تو یہ دیکھیں دودھ میں بھی ہمارا اوبالہ آ چکا ہے جب دودھ میں ایک اوبال آ جائے گا تو بس اس سمیں ہم نے جو کسٹرڈ پاورڈر اپنے گھول کے رکھا تھا وہ ہم ڈالیں گے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ساتھ مرد ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے اسے اور بس لگاتار آپ اسے پھر چلاتے ضرور سے رہیے گا اس کو ڈالنے کے بعد ایک ساتھ ڈالنے سے لمس بڑھ جاتے ہیں اور بیچ میں ڈالیں گے تو یہ اس میں لمس نہیں پڑھ پائیں گے اب اس میں ہم سابدانہ نرال دیں گے بھیگا ہوا اسے بھی ڈال کے ہم ایک بار اچھے سے چلا لیں گے آج کو آپ اس سمیں میڈیم پہ رکھئے اور اپنے چیزوں کو ڈالتی جائیے اور اسے لگاتار چلاتے رہیے اب اس میں ہم باقی بچا ہوا بھی اپنا کسٹرڈ پاورڈر کا گھول ڈال دیں گے تو اس طرح سے دو بیچ میں ہم نے پورے کسٹرڈ پاورڈر کو ڈال دیا اسے ہم لگاتار چلاتے ہوئے پکائیں گے تقریباً تین سے چار منٹ میں ہمارا یہ پک کے تیار ہو جاتا ہے کسٹرڈ پاورڈر کے کچھے بن ہٹانے تک ہمیں پکانا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے اب اس میں چینی ڈال دی آدھا کپ اور دردہ ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا وہ بھی ڈال دیا تو چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ ارجس کر سکتے ہیں آگے بھی ہم فل وغیرہ ڈالیں گے تو اس میں بھی سویٹنس تھوڑی رہتی ہے تو میں نے یہاں کم ہی ڈالا ہے اور یہ دیکھیں اس کو لگاتار چلاتے ہوئے ہمیں تین منٹ ہو گئے تو گیس کو بند کر کے پتیلے کو ہم نیچے اتار لیں گے یہ شاندار سا ہمارا ڈیزرٹ بلکل بن کے تیار ہو رہا ہے بہت ہی شاندار اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے ڈالی ہیں اور روم ٹیمپریچر پر یہ آ جائے گا تب ہم اسے فریج میں رکھیں تھنڈا ہونے رکھیں گے تو دیر سے دو گھنٹے بعد ہمارا یہ ریکھئے تھنڈا ہو گیا تب ہم اس میں آدھا کپ آم کی پیوری ملا دیں گے اور اسے بھی مکس کر لیں گے اب چاہے تو آپ اسے ایسے ہی سب کر سکتے ہیں یا پھر فروٹ کے ساتھ تو میں آج اسے اپنے تاجے فلوں کے ساتھ جو سیجن کے فل ہوتے ہیں ان کے ساتھ سب کرنے جاری ہوں فل آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ کوئی بھی لے سکتے ہیں یا میں نے آم ڈال دیا اس میں تربوج ہے کھربوجہ ہے لیچی ہے کچھ بھی آپ اس میں ڈالیے اور انجوائے کریے تو یہ تھنڈا سا ہیلڈی سا ہمارا ڈیزرٹ بن کے تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اللہ جواب منٹوں میں ہمارا یہ بن جاتا ہے اس میں ہم کھوبانی ڈال دیں گے جو ہم نے بھی گوئی تھی یہ سری چیزیں ہم نے ڈال کے تیار کر لیں اور اب اوپر سے آپ کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ سے اس کو گارنیش کریے اب آپ اسے تھنڈا تھنڈا سب کریے ایسی ہی آسان ریسپیاں ہم پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ریسپی پسند آئے تو اپنا سپورٹ دیجئے نیچے دیئے گئے لال بٹن کو پریس کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریے پسند آئے تو فرینڈز ریٹیو میں شیئر کریے موسیقی